اسلام علیکم دی بوس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہنور علی دی بوس میں ہم آپ کو ملواتے ہیں ان شخصیات سے جو ہمارے لیے ایک رول موڈل کی حیث ترکتے ہیں ہماری آج کی شخصیت بھی انہی میں سے ایک ہے جن سے ہم جانیں گے ان کی پرسنل لائف پروفائل اور اچیومنٹ کے بارے میں تو آئیے ان سے ملتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں سوہیل احمد برٹ صاحب سی او انرجی انرجیٹکس اور فارمر ڈپٹی میننجنگ ڈائریکٹر اور سی ایف او پاکستان سٹیٹ آئل اسلام علیکم اسلام علیکم دی میں بلکو ٹھیک ہوں سہلے تو آپ کا شکریہ سوہیل صاحب کہ آپ نے آج دی باس کے لیے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کے بارے میں مکمل طور پر جانیں گے ویسے تو بہت لوگ آپ کے بارے میں جانتے ہیں اور جو آپ کی فیلڈ سے وابستہ ہیں ان کو تو بتانے کی بزرورت نہیں کیونکہ آپ جس فیلڈ سے وابستہ رہے ہیں اور جتنا آپ نے اس کو ٹائم دیا ہے تو آپ کسی تعریف کے محتاج نہیں اس لحاظ سے لیکن پھر بھی اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے پراپرلی ہم ایک سوال اپنے ہر دی باس کے مہمان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر ہمیں جاننا ہے کہ سوہیل احمد برٹ صاحب خود سوہیل احمد برٹ صاحب کی نظر میں کیا ہیں صرف دو الفاظ میں تو سوہیل صاحب کیا کہیں گے آپ تینکیو مانور اتنی طویل زندگی دو الفاظ میں بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے سوالا ایسے لیکن میں نے اپنے فیس بوک پہ پیج پہ بھی ایک دو الفاظ لکھے ہیں اپنے بارے میں اسی طرح میں اپنے آپ کو ڈسکرائب کروں گا اور وہ دو الفاظ ہیں اوکے آپ نے جس طرح کہ دو الفاظ میں تو اتنی طویل اپنی تمام لائف نہیں بتا سکتے لیکن اوکے 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 وقت آنے پہ کسی بھی چیلنج کو بھی میں فیس کر سکتا ہوں بڑی انیویول سیچویشن کو بھی ہینڈل کر سکتا ہوں اور بیہیویر اور ریاکشن بھی میرا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ایڈ سرٹین ٹائنس سعی تو آئی تنک اس میں میری جو پرسنل لائف اور پروفیشنل کریئر بھی ہے اس میں بھی میں نے ہمیشہ چیلنجز کو لیا ہے اپنی اکیڈیمک لائف میں بھی کسی کو دیکھتے ہوئے یہ دو الفاظ آپ نے نے چوز کیے ہیں اور اس کے دو الفاظوں کو لیتے ہو آگے بھی بیچ میں پرگرام کے آپ سے بات کریں گے اور وہ جو ہائپننگ یا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہوئے ہیں اس پہ بھی ہم ضرور زکر کریں گے سویل ساپ اب ہم پروپر اس پرگرام کا سٹارٹ لیں گے جس میں ہم سب سے پہلا جو اس کا حصہ ہوگا اس میں آپ کے بچپن کے بارے میں بات کریں گے اور پھر آپ کی جوانی پھر آپ کی پرسنل لائف اور پھر بوسی لائف اس پہ سکسیسفل لائف کہ لیں اس پہ بات کریں گے تو ہم آپ کے بچپن میں آپ کے ہو لے کے چلنا چاہتے ہیں اور وہ ایسی عادے ہوتی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ جب اس کا ذکر آتا ہے تو انسان کو پندہ پتہ ہی چلتا کہ کہاں سے وہ شروع کرتا ہے اور کہاں جا کے اس کے اند ہو تو اس میں ہم جانیں گے آپ کا بچپن آپ کے فرینڈز آپ کے بہن بھائی آپ کے پیرنٹ سب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہاں آپ کا برات اپ گوا میرا ایسیل ایڈوکیشن ہے میری پرائمری تک وہ بھی لہور میں تھی ان سینٹ انڈریوز ہائی سکول پھر میرے والد چونکہ ریلوے میں ملازم تھے گورنمنٹ کی امپلائیمنٹ ہوتی ہے اس میں ٹرانسفرز بھی فریکوینٹل ہوتی رہتی ہیں جی دیفرنٹ پارٹس اف دی کنٹری تو اس سلسلے میں پھر مجھے ڈیفرنٹ سیٹیز میں بھی رہا سکولنگ سے پہلے بھی میں مختلف چھوٹے بڑے شہروں میں رہتا رہا تو اس سے یہ ایک ضرور فائدہ ہوا کہ ڈیفرنٹ جگہ پہ آپ جاتے ہیں وہاں کا ایک لوکل کلچر ہوتا ہے وہ بھی آپ سیکھتے ہیں لوکل وہاں کے جو بچے ہوتے ہیں چاہے وہ کسی پنجاب کے چھوٹے شہر کے ہوں یا سندھ کے ہوں تو وہ آپ کا انٹریکشن بھی بڑھتا ہے جو کہ لیٹر لائف میں آپ کو ڈیفرنٹلی ہیلپ بھی کرتا ہے پھر آپ ایک انوارمنٹ بھی بدلتی ہے آف کورس اور اگر آپ ایڈیوکیشنلی ڈیفرنٹ سکولز میں جاتے ہیں تو اس سے ڈیفرنٹ بچوں سے دوستی بھی ہو جاتی ہے ڈیفرنٹ جگہ کے لوگوں سے تو وہ اسی طریقے سے بیسیکلی گزرا میرا جو بچپن ہے اور مطلب ایک کھلے محول میں چونکہ گھر بڑے ہوتے تھے اس زمانے میں تو مجھے باغ اور بگیچوں کا بہت شوق تھا درخت چڑھنے کا بہت شوق تھا درخت چڑھ کے تازہ پھل کھانے کا بہت تھا اس میں تو میں جب بھی ابھی کسی بھی پرانے جو بنگلز ہوتے ہیں جو کہ انگریزوں کے وقت کے بنے ہوئے اب تو ان کو ڈیمولش کر کے بہت چھوٹے کئی گھر بن جاتے ہیں لیکن ان گھروں میں ایک ہی ہوتا تھا کہ کئی قسم کے درخت لگے ہوتے تھے پھر بقاعدہ سبزیاں بھی ماں اگائی جاتی تھی اسی گھر میں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ جو مالی ہے وہ پیچھے بھاگ رہا ہوتا تھا کہ یہ ابھی مولی جلدی نکال لی ہے اور یہ گاجر ابھی نہیں نکال لی تھی اور نکال کے کھالی اور درختوں کے اوپر چڑھ کے شہتوت جامن آم کے جب آم ہوتا تھا تو ان دنوں نورملی برسات کا بھی موسم ہوتا ہے اور جہاں آپ کا براؤٹ اپ ہوا ہے ہاں برسات کا موسم تو سب سے زیادہ پنجاب میں مجھے اچھی طرح یاد ہے وزیر آباد میں ہمارے گھر میں رات کا وقت تھا تقریباً نوہ 10 بجے کا تو شدید آندھی بھی چل رہی تھی بارش بھی ہو رہی تھی اور ہمارے اس گھر میں آموں کے بہت درخت لگے اور آندھی کے بعد آم جو گر رہے تھے تو میں ایز فور فائیر آلڈ بوائی مائی مدر وزیر آم روکتی رہی اور وہ مجھے روکتی رہی کہ بھی بجلی بھی کڑک رہی ہے بہت میں آئی رینٹ آئی این ڈا گارڈن ہے وہ جو آم میرے اوپر گر رہے تھے تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا تو اس طرح کے کئی ہی ہیں ایونٹس جو کہ بچپن کے جب یاد آتے ہیں اچھا آپ نے اچھے طریقے سے جس طرح آپ اس طرح سوچ سوچ کے بتا رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جس سے واقعی آپ نے بچپن سویل صاحب بہن بھائی کے بارے ہم بتائیے کتنے بہن بھائی آپ کے ہیں اور آپ کا کون سا نمبر ہے ان میں ماشا اللہ ماشا اللہ میرے چار بہنیں ہیں اور تین بھائی ہیں اور بھائیوں میں میں سب سے بڑا ہوں اور ویسے میری بڑی بہن ہے اور میں نمبر دو ہوں نمبر ٹو بھائی سب لوگاپ ٹو میرے ایک زمیداری بھی ہے میں آپ سے پوچھنے لگے تھے ان کی بھی وفات دو ہتار بارہ میں ہوئی تو اس کے بعد میرا رول اور بھی بڑھ جاتا ہے اور ابھی ویری ریسنٹلی ایس ایرلی ایس سیونتھ سیپٹیمبر کو میری والدہ وفات مائی تو میں ابھی بھی ایکچولی گریونس پیریڈ میں ہوں تو شی پاسڈ وی انگلینڈ میرے چھوٹے بھائی شاہد کے پاس وہ انگلینڈ میں رہتی تھی پچھلے بیس سال سے بہرحال یہ بھی کا حصہ ہے ابھی اس سے گزرا ہوں تو میں نے کہا آپ سے شیئر کریوں یہ نہیں اور وہ بھی والدہ اور ابھی میں ان کا بھی ذکر آپ سے پروگرام میں کروں گی آپ کے والد کا بھی کروں گی ضرور مجھے یہ پوچھنا ہے ابھی آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ آپ جو ہیں بھائیوں میں بڑے اور پھر جب کوئی بڑا ہوتا ہے بچمن سے اس کو بڑا ہونے کا کہتے نا اسے ایک میڈل سا مل جاتا ہے کہ وہ بڑے ہو تو چھوٹے آپ سے ہی سیکھیں گے تو آپ کیا کچھ ایسا تھا آپ کیا پیرنٹس میں کہ بھائی بڑے ہو تو اس کو بڑے پن کو لے کے چلو بلکل تھا میرے والد کیونکہ وہ انگریزوں کے دور میں انہی دور میں پڑھے بھی انہوں نے جب ریلوے جوائن کی دار انہوں نے انہوں نے جب ریلوے جوائن کی دار انہوں نے 1940 سے 1980 تک انہوں نے 40 سال انہوں نے ریلوے کام کیا اور وہ اپنے انگریز بوسی کی بہت تعریف کیا کرتے تھے کہ وہ جنٹل منلی اور بہت ان میں ڈسپلین ہوتا تھا اسی طرح میرے فادر میں بہت ڈسپلین تھا وہ وہ بہت ہی سخت بھی تھے اور وہ ہم میں بھی ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ بچے جو میرے ہیں یہ بلکل پڑھائی میں بہت سیریس ہوں ٹائم پہ یہ اٹھیں ٹائم پہ کھائیں ٹائم پہ یہ کھلنے بھی اور پڑھنے پہ وہ بہت زور دیتے تھے اور سب سے زیادہ زور چکے میری بڑی بہن اور میں اس وقت جب شروع ہم نے کٹھے پڑھائی شروع کی تو ہم پہ یہ بہت پریشر ہوتا تھا کہ بھئی آپ نے بس پڑھنا پڑھنا اور پڑھنا ہے اور کسی دوسرے رشتہ دار کو باہر کے ایرازت بھی نہیں ہوتی تھی کہ ان کے ایکزیمز کے پیریڈ میں یا ان کے پڑھائی کے دوران کوئی بھی نہیں ہونا چاہیئے بلکہ ڈانٹ دیتے تھے کہ اس وقت میرے بچے پڑھ رہے ہیں یا ان کے امتحان ہونے والے ہیں میرے گھر میں آپ بلکل مات آئیں تو یہ بہت سو فوکسڈ ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن تو سویل صاحب پھر آپ لوگ کی اس وقت کیا بچے تو ہوتے نا ان کو ہوتا ہے کھیل کی طرف بھی دھیان ہے پھر جس طرح آپ نے کہا کہ آپ تھے کہ درختوں پر چڑھنا بچپن اس طرح آپ کو شوق ہوتا تھا پھر جب یہاں پہ فروٹس کے باغ آدمی ہیں آم کے بھی ہیں تو آپ شہتود بھی دیکھ رہے ہیں تو جامن بھی تو آپ اپنا وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کو دوپیر کے وقت آپ بھی ایسے بچے تھے دوپیر کے وقت درختوں پر چھتے بلکل تھے بہت تو جب بھی موقع ملتا تھا تمہیں گھر کے باہری ہوتا تھا تو لیکن والد کے جانے اور آنے کا ٹائم پتا ہوتا تھا تو اس سے پہلے پہلے ایکٹیوٹیز ہو جاتی تھی اور جب والد آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہماری جو ٹیبل اور کتابیں اور کاپیز سجھ جاتی تھی تو وہ جا باتے تھے تو ہم پڑھائے ہوتے تھے لیکن یہ تو بات صحی ہے لیکن پھر بھی وہ ریزلٹس کو بھی ظاہر ہے دیکھتے تھے کہ بچے میرے کس stage پہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی کیا ریزلٹس ہا رہے ہیں کیسے تھے آپ انٹیلیجنگ پہ یا آبریج میں آپ کو بری انٹریسٹنگ بات بتاؤں کہ up to matriculation I was an average student اور لیکن یہ کہ میرے فادر کو یہ بہت تھی کہ being the eldest son he was very very proud of me also and he wanted کہ میرا بیٹا وہ کچھ کر جائے جو میں نہیں کر سکا حالکہ he was a graduate of the Punjab University تو وہ بھی پڑھے لکھے تھے میری والدہ بھی انٹرمیجیئر تک پڑھا پڑھا ہوا تھا لیکن والد کے بحرال ذہن میں تھا he wanted to do a lot in life وہ somehow because of the partition also because of family circumstances اس وقت باتے وہ اپنی پڑھائی advanced studies نہیں کر سکے ان کو موقع ملا بھی کہ انگلینڈ میں وہ وہ ٹیکسٹائل انجینئرنگ کے لئے جاتے یہ میں آپ کو فورٹیز کی بات بتا رہا ہوں but my grandfather did not support it پھر اور آرمی میں بھی ان کا ہو رہا تھا اس وقت اور اس وقت وہ آرمی میں چلے جاتے تو according to him he would have retired as a general اگر وہ فورٹی ون میں انڈکٹ ہوتے تو لیکن وہ ان کی کئی چیزیں جو خواہشات تھی وہ پھر وہ اپنے بچوں میں دیکھتے تھے خاص طور پر مجھ میں being eldest تو میں پریشر میں رہا ہمیشہ because he expected a lot from me تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ up to matriculation I was an average student but still I was first division in matric ایسی بات نہیں ہے اور لیکن جب میں intermediate میں آیا تو اس وقت میرے father کی کہیں transfer کوئٹا ہوئی from hyderabad sindh تو وہ جاتی دفعہ مجھے ایک serious بات ایک ایسی کہہ گئے کہ جو مجھے بہت hit کی انہوں نے اور جس سے کہ I think میری پوری زندگی کا ایک perception سا change ہو گیا کہ father میرے زیادہ normally interact نہیں کرتے تھے ہم سے سخت تھے بڑے اور بالکل کام کی کام بات رکھتے تھے لیکن بفور لیونگ فور کوئٹا he called me and he said that Sohail you are my eldest son and I expect that you know تم بالکل sensibly behave کرو اور پڑھائی تم نے سہی طرح کرنی ہے تو وہ چیز مجھے میں اتنی سیریسٹی لے لکے ہیں مجھے آج ڈیڈی نے بلا کے یہ سمجھایا ہے اور مجھے کہا ہے تو اتنی میں سیریسٹی لے لکے ان دو سال جس پیریڈ میں وہاں نہیں تھے میں اپنی والدہ اور بہن بائیوں کے ساتھ اور اس سال میں نے college life start ہو چکی ہوئی تھی تو وہ میں نے react اس طریقے سے کیا الحمدلللہ اللہ نے مجھے help کیا اس میں میری کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن میں نے پڑھائی بڑی دل لگی سے کی لیکن بہت میں اتنا بھی نہیں پڑھتا تھا پانچ گھنٹے سے زیادہ جندگی میں نہیں پڑھتا تھا میں نے بہرالللہ کی مہربانی سے میں نے سے شہمدللہ سے استعمالا پڑھا 1 مجھے پڑھے دل رسول اللہ میں نے دل بارے ٹین بارے ، چار بانھ جھنٹے پڑھتا تھا چار بانھ جھنٹے کی ط Ans iznF پانچ گھنٹے پڑھتا تھا پانچ دن پڑھتا تھا ہر دن کا میرا ایک پوری ایجندہ ہوتا تھا کہ 떠�نے فلا surgical planning میں نے کس طرح چیز پڑھو کس طenerЧ رسول پڑھنے نوٹس لکھنے ہمیں نے تو وہ ایک بہت لینڈ طریقے سے ٹائم میں اس طرح زائع نہیں کرتا تھا یہ خدبہ خود آپ کے اندر یہ چیز تھی یا یہ آپ کو اپنے ڈیڈی سے میرے فادر بہت دسپلین اور ارگنائز تھے وہ اور وہ مجھے بہت انکریج کرتے تھے کہ جب میں ابھی جب لاہور میں پرائمری سکول میں تھا تو وہ انکریج کرتے تھے کہ بیٹا انگریزی سیکھو زیادہ اچھی انگریزی بولنی سیکھو تو وہ مجھے یہ انکریج کرتے تھے کہ ہمارا جو گھر تھا وہ ریلوے کا ایک کارسن انسٹیچوٹ ہے اور ایک برٹ انسٹیچوٹ ہے لاہور کی ریلوے کالونی میں جہاں پہ اس زمانے میں سکسٹیز میں بہت ویسٹرن پیپل بریٹری ایشیا یا انگلو انڈینز آپ کو چلتے ہوئے پھرتے ہوئے نظر بھی آتے تھے وہاں انسٹیچوٹ میں وہ جو وہ کلب کی طرح ہوتا تھا وہاں پہ وہ آکارڈز کی گیم ہو رہی ہے مختلف سپورٹس پہ رہا ہوتی تھے تو مجھے اکثر لے جاتے تھے اور مجھے کھلا چھوڑ دیتے تھے کہ گو انڈ ٹاک انگلیش بھی دیس پیپل اس میں کئی پرانے انگلیش انگریز ٹیچرز بھی ہوتے تھے تو وہ انکریز کرتے تھے کہ انگریزی بولنوں تو میں شروع شروع میں جھجک تھی لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے اس طرح کے جملے کہہ کے گفتگو شروع کر دینی اور تھوڑی دیر مطلب وہ سیکھتا رہا تھا تو وہ دور کھڑے ہو کے دیکھ کے خوش ہوتے تھے کہ انٹریکٹ کر رہا بول رہا تھے تو یہ ان کی مطلب ان کی فارسائٹڈنیس تھی پھر انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ اگر میں روزانہ ایک انگلیش میں ایسے لکھوں گا ایک پیج کا تو وہ ایک کوئی کہتے تھے کہ ٹاپک خود چوز کرو یا مجھ سے پوچھ لو تو ایک پیج کا مجھے ایسے لکھ کے لا دیا کرو اور میں اس سے یہ ہوا کہ ایک روپے اس زمانے میں کافی ہوتا تھا بائی دوئے تو میں ایسے روز یا کہ انگلیش کا لکھتا تھا ان کو لا دیتا تھا تو اس میں وہ کریکشن اور ایمپروومنٹ بھی کرتے تھے اور پھر مجھے روپے بھی دیتے تھے تو میں ہر دفعہ ایک نیا ٹاپک اس سے یہ کہ میری رائٹنگ ابیلیٹی دیفنیٹلی ڈیولپ ہوئی اور بولنے کی بھی اور لکھنے کی بھی اور لکھنے کی بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ اتنی اچھی ہو گئی پھر کہ بعد میں جا کے آفکورس ایگزیمنیشن میں اس نے بھی ہلپ کی اب جو میں پروفیشنل آرٹیکلز لکھتا ہوں وہ بھی مجھے ہلپ کرتی ہے سپیچیز میں لکھتا ہوں وہ بھی اس میں بھی مجھے ہلپ کرتی ہے اب بولنے میں بھی ہلپ کرتی ہے میں بولی ٹھیک ہی بول رہا ہوں بہت اچھا بول رہا ہے اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہاں جا کے میں انٹراب کروں اب میں نے یہاں آکے اس لئے انٹراب کیا کہ مجھے یہ پوچھنا ہے اچھی آپ نے بات بتائی ہے ناظرین نے بھی اس وقت سونی اور میں بھی جب سون رہی تھی ابھی تو مجھے بڑا اچھا لگا جس نے آپ کے فادر نے آپ کے لئے کہا بھی ایک ایسے لکھو اب خود سے لکھو اور خودی سے چوز کرو ٹاپک اور ہینڈ رائٹنگ بھی یقین انہوں وہ دیکھتے ہوں کہ کیسی ہے اور آپ کو یقین انہوں اس میں وہ غلطیاں بھی نکلتی ہوں گی وہ جب چیک کرتے ہوں کہ سمام چیزیں ایک پروپر جسے کہنا چاہیے بچے کو ٹائم دینا مجھے صرف یہ پوچھنا ہے آج اگر آپ اس ٹائم کو لے کے یا اس اپنے فادر کی گائیڈنس کو لیتے ہوئے دیکھیں تو آج کے دور میں میں آپ سے سوالی کروں کہ آپ کے بچے یا آپ کے بچوں کے بچے کیا آپ اس چیز کو مس کریں گے کہ جو ٹائم جس طرح پیرنٹس پیلے دیا کرتے تھے اب اس میں اور اس میں بہت فرق آ گیا جی فرق آ گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں پہلے پیرنٹس زیادہ ٹائم دیتے تھے بچوں کو اور بہت منیوٹلی ان کو ابزرف بھی کرتے تھے لیکن آج کل چونکہ مسروفیات زندگی بھی بہت تیز ہو گئی ہے اب بچوں کے اور انٹریس بہت ڈیویلپ ہو گئے ہیں جس طرح سوشل میڈیا ہے اب وہ بچے نا انورڈ فوکس زیادہ ہو گئے ہیں پہلے آوٹ ورڈ فوکس تھے جس طرح ہم باگ باگیچوں میں جا کے اور درختوں میں ٹائم ہمارا باہر گزرتا تھا ٹیلیویشن بھی نہیں ہوتا تھا اس وقت میکسیمم ریڈیا اور اجازت بھی نہیں ہوتی تھی اگر ٹیلیویشن جب آیا تب بھی اجازت نہیں ہوتی اس دیکھیں میں نے یہ پ selection پیٹھا آپ سے کیا آپ کو ٹی وی دیکھنے کی اجازت تھی نہیں اس وقت تو ٹی وی نہیں آیا تھا ٹی وی 64 میں آیا سننے کی پیدا نہیں نہیں انہوں نے میرے فادر نے ریڈیو لائے نہیں رکھا لاؤں گا تو بچے سنیں گے اور یہ پھر دوسری چیزوں پہ ایک وقت پہ لے آئے پھر وہ گھر پہ لیکن وہ ایک راشنڈ طریقے سے وہ ہمیں ملتا تھا ایک ریڈیو گرام ہوتا تھا کچھ اس میں ریکارڈز ہوتے تھے یہ سکسٹیز کی مہرلی کے بات بتا رہا ہوں تو وہ مطلب رسٹیکٹڈ اور انہوں نے ہمارے ذہن میں انسٹل کیا تھا کہ اپنا کریئر بنانا ہے اپنا پڑھائی بلکل اچھی کرنی ہے کیونکہ میں نے بتایا جیسے کہ وہ اپنی ڈریمز کو ریالائز نہیں کر سکتے تھے تو وہ انہوں نے اپنے بچوں میں یہ تلاش کی اور انکرج کیا ہمیں پر سویل صاحب اب میں آپ کی والدہ صاحبہ کی آپ سے بات کرنا چاہوں گی اور میں یہ پوچھوں گی آپ سے کہ جو آپ کے کیا کہتے تھے امی کہتے تھے کیا ممی کہتے تھے ڈیڈی کے ساتھ ممی یا اممہ یا امی نہیں نہیں زیادہ ہم امی کہتے تھے امی کہتے تھے اور ابھی لیٹلی موم بھی کہتے تھے اور بس جو بھی دل میں آتا تھا امی جو تھی یہاں پہ یہ سوال کر رہی ہوں میں آپ سے کہ امی جو تھی ان کا روپ تھا نہیں وہ بہت ہی نرم بہت پولائٹ بہت مہمان نواز اور وہ ایک بڑا سپورٹ تھی جب ڈیڈی کی سختی کو انہوں نے بڑا اچھا بیلنس کیا ہوا تھا اور اگر آپ کبھی کچھ آپ سے کچھ ہو جائے غلطی تو وہ آپ کو سپورٹ کرتی تھی ان سے کہتے تھے بچا لیجئے گا بلکل بلکل سپورٹ کرتی تھی بلکل بچا لیجئے گا میں کوئی نہ پہ شرارت کروں گا اس میں سب سے زیادہ کہ یہ آدمہ کے چھپ جاتا تھا اور سارے گھر والے مجھے تلاش کر رہے ہوتے تھے تو وہ ایک چیز تھی دوسرا یہ تھا کہ مجھے سوالات میں بہت پوچھتا تھا کہ اگر میں کسی بھی سیچویشن میں ہوں تو کوئی بھی چیز اگر وہاں پہ ہے کہ یہ یہاں کیوں رکھا ہوئے یہ اس طرح کیوں رکھا ہوئے یہ کس چیز سے بنا ہوئے اس میں کیا مطلب اس طرح کی کوئی سوالات میں بہت پوچھتا تھا یہ بچپن سے میری کو عادت تھی تو فادر مجھے خیرور نہیں ٹوکتے تھے ہاں لیکن یہ کہ جو شرارتیں ہیں نا وہ میری والدہ بتاتی کہ میں بہت شرارتی اور اٹینشن سیکھیں تھا کمپیر ٹو ادھر چلڈرن شرارت میں خود یاد ہے اپنی کوئی شرارت جی ایک شرارت مجھے یاد ہے ابھی ریسنٹلی بلکہ میں جب والدہ ہوسپٹل میں تھی تو میں پہنچ گیا تھا ٹائم پہ ان کے بات سے پہلے تو سکائپ پہ روزانہ ہم سب بہن بھائی والدہ سے ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ بات کرتے تھے علید علیدہ تو ان کی پوری شام جو ہے نا وہ بچوں کے لئے بک ہوتی تھی اور میری بہن بھائی زیادہ باہری ہیں تو ان کو میں ایک واقعہ میں نے سنایا میں نے کہا امی آپ کو ایک واقعہ یاد ہے کہ روولپنڈی میں کیونکہ میں روولپنڈی اسلام آدھ میں رہتا ہوں تو روولپنڈی اپنے پرانے گھر گیا تو میں نے والدہ کو بتایا کہ امی میں اس گھر پہ گیا تھا جہاں سے میں نے آپ کا پیچھا کیا تھا اور آپ مجھے بتاتی تھی کہ بھائی یہ تمہاری بہت بڑی شدارہ تھی وہ یہ کہ وہ شاپنگ کے لئے جاتی تھی تو میں ضد کرتا تھا مجھے لے کے جائیں تو اس دفعہ ان نے کہا نہیں بلکل نہیں جانا تم گھر پہ رو اس وقت میری عمر میں چار سال کی ہو گئی چار ساڑے چار تو میں زیدی تو تھا ہی وہ چلی گئی شاپنگ پہ مطلب واک کر کے انہیں نے جانا تھا ساتھ ان کی ایک خادمہ بھی تھی اور انہوں نے کی تانگے پہ بیٹھ کے پھر آگے راجہ بزار آوال بنڈی یہ مجھے اچھی طرح جاہا تھا تو میں نے خیر اس وقت خاموش ہو گیا کہ یہ مجھے لے کے نہیں جا رہی ہی کوئی بات نہیں خیر انہوں نے چلنا شروع کر دیا ان کو نہیں پتا کہ میں بھی پیچھے 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 چلتا ہوں اور آپ بزار تک گئے نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو تو وہ ایک ریلوے کا بریج تھا جو کہ ریلوے لائن کے اوپر سے گزر کے پھر وہاں سے تانگا ملتا تھا تو میری والدہ جب وہ پورا بریج کروس کر گئی میں بھی پورا بریج کروس کر کے بھی میں سیڑھیاں اتر ہی رہا تھا تو وہ تانگے پہ بیٹھ چکی تھی وہ انہیں نہیں پتا تھا کہ میں آ رہا ہوں اچھا اس وقت مجھے بھی کوئی سمجھ نہیں تھی اگر وہ مجھے نہ اس وقت دیکھتی تو وہ میں گم ہو جاتا ہوں تو انہوں نے جیسی دیکھا کہ دور سے میں آ رہا ہوں تو انہوں نے ایک دم شور مچا دیا کہ تانگے والے کو روکا روکا اور میں پر چلتا چلتا ہاں کے رام سے بیٹھ گئے پھر بہت ڈاڑ پڑی پھر بہت ڈاڑ پڑی لیکن وہ واقعہ میں نے ابھی امی کو یاد دلایا تو ان کو یاد تھا جو ماں اگر شاپنگ پہ جائیں تو بچوں کو ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہمیں بھی لے کے جائیں یا ہمیں بھی کچھ چوپنگ میں مزہ آئے گا بچے اس وقت کھلونے بھی کہتے ہیں ہاں جائیں گے تو کھلونہ مل جائے گا یا ٹوفی مل جائے گے چوکرے تو وہ مجھے ایکچولی یاد تھا وہ مجھے ذہن میں تھا تو ابھی دو مہینے پہلے میں اس گھر پہ گیا پہلے میں واق کر کے میں اس بریج پہ گیا میں نے تصویریں بھی لیں انہیں سند دوس فوٹوگرامس تو میم مدھر انگلینڈ کہ امی یہ وہی تصویریں میں بھیج رہا ہوں جس پہ مجھے ڈاٹ بھی پڑی تھی اسی کو کہتے نا میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن اس کو اور مزید آپ سے باتیں کرتے ہیں مجھے بھی اتنا اچھا لگ رہا ہے بچپن کی باتیں آپ کے سن رہے ہیں اور جس میں آپ خاص طور سے وہ چیزیں بتا رہے ہیں جس میں سیکھنے کا موقع ملا آپ کو اپنے ماں باپ سے اور ابھی مزید آپ سے باتیں کریں گے کہ اپنا بچپن تو آپ نے گزارا اور اتنا اچھا زبردست تھا اور اس کے بعد آپ کی شادی کہاں ہوئی کس سے ہوئی آپ کے خود کے بچے کتنے ہیں کہ اپنے بچوں پر آپ نے اپنے ابو کی طرح آپ کی بھی سوچ ہے کہ اپنے بچوں میں اپنا آپ دیکھتے ہیں کیا یہ سب آپ سے جانتے ہیں لیکن یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں آپ ہمارے ساتھ جائیں ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں دی بوس اور دی بوس میں آج ہمارے ساتھ جو بوس ہیں وہ ہیں سویل احمد بٹ صاحب اور ان سے بہت مزید آ رہا ہے ان کے بچپن کی باتیں ابھی ہم نے بریک سے پہلے کی ہیں اور اب بچپن کے بارے میں باتیں کرتے کرتے اب ہم آپ کی جوانی تک آ چکے ہیں اور اس جوانی میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بچپن ہو یا جوانی ہو سویل صاحب ہر ایک کا اس وقت میں اس ٹائم میں کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے جو آپ کی فیملی میں سے ہو یا فیملی سے باہر ہو یا ابھی بھی ہو سکتا ہے آپ کا کوئی آئیڈیل ہو تو کیا آپ کا کوئی آئیڈیل رہا یا ہے نہیں اس سچ آئیڈیل میرا نہیں تھا کوئی جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے جو ہمارے لیڈرز رہے ہیں جس طرح قائد عظم محمد علی جناہ ہیں یا ہمارے لیاقت علی خان تھے علامہ اقبال تھے اس طرح کے بس انہی کو پڑھ کے ایک ہوتا تھا کہ ذہن میں بھی انہی کی تصویر زیادہ آتی تھی اور اتنی سمجھ بھی نہیں ہوتی میرا خال میں ٹین ایج تک کہ آپ ایک جی کوئی آئیڈیل بنائیں انہیں پروفیشنل اور اکیڈیمک سینس لیکن یہ کہ چونکہ فادر نے ہمیں بہت فوکس رکھا ہوا تھا اور بہت وہ چاہتے یہی تھے کہ ہم ٹیکس بکس زیادہ پڑھیں اور اپنے ایگزیمز کے ریزلٹ اچھے لے کے ہیں یہ ایک چیز تھی ان میں تو اس لیے کوئی اس سچ اس ایج میں کوئی آئیڈیل نہیں تھا اور ابھی بھی اس سچ کوئی آئیڈیل نہیں ہے لیکن دیکھیں زندگی میں مختلف لوگ مختلف شعبوں میں ان کی بڑی اچھی کارکرتگی ہوتی ہے آپ اسی سے وہی ایک قسم کا اس ایریے یا اس وقت کیلئے آئیڈیل بن جاتے ہیں اسی وقت آپ سیکھ لیتے ہیں اور اس میں رہے میرے منٹورز بھی تھے میرے جنہوں نے مجھے پروفیشنل ٹریننگ میں بڑی بڑی ہیلپ کی یا جن کو میں دیکھتا تھا کہ کاش میں ایسا ہو جاؤں یقیناً تھے وہ اسی طرح سے ایکڈیمک کے لی جب میں یونیورسٹی میں تھا تو میں ان کی طرف دیکھتا تھا جو کہ اچھی پوزیشنز لیتے تھے اور پھر میں نے بھی اس طرح محنت کی اور اللہ کا شکر ہے کہ میں جب بیچلر آف کومرس کے سیکنڈ ڈیئر میں تھا تو اس وقت میں نے پورے پاکستان بیسز پہ حبیب بینک گول میڈل میں نے جیتا اس وقت دیکھتا ہے کہ حبیب بینک دیا کرتا تھا تو وہ بھی میرا اس وقت ذہن میں تھا کہ کہ ای شوڈ ٹرائی تو گیت دیکھتا ہے اور وہ ملا بھی پیرا کو ملا بھی پھر بیچلر آف کومرس کا جب اونرز کا فائنل اگزامنیشن تھا ہیلی کولیج آف کومرس میں اس میں بھی میری سیکنڈ پوزیشن تھی لیکن چونکہ میں اور ایکسٹرکوریکلر ایکٹیویٹیز میں بہت مصروف رہتا تھا تو میں نے فرسٹ پوزیشن اور سیکنڈ پوزیشن میں ایدر اف در ٹو ذہن میں رکھا ہوا تھا رکھا ہوا تھا اور وہ اچھی کر بھی لیتے تھے اچھی بھی کلیتے تھے میری ذہن بھی اس کوچھ تھی کہ خالی مطلب ٹاپ پوزیشن لے کے میں کئی اور چیزیں نہ کر سکوں وہ ٹھیک نہیں ہے اس میں میں یونین کا الیکشن بھی میں نے لڑا اپنے فائنل یئرز میں میں حوکی ٹیم کا کپٹن بھی تھا رگللی لیس ٹو پلے حوکی اور پھر میری جو میوزیکل کوئی ایکٹیویٹیز تھی وہ بھی میری ساتھ ساتھ چلتی تھی پھر میں ای وز کوئیت سوشل فرینڈشیپ تو میں سوچتا تھا کہ وہ ایک بہتر بیتر بیلنس لائف میری ہوگی تو وہ الحمدول اللہ اسی طرح ہوا تو بی کام فائنل میں بھی آئی وانے گولڈ میڈل الحمدول اللہ اور ایک گولڈ میڈل وہ جس کو میں بہت ویٹ دیتا ہوں وہ اس وقت میں چارٹڈ اکاونٹنسی کے لئے انگلینڈ جا چکا تھا تو وہ جب مجھے ایوارڈ اور اناؤنس ہوا تو وہ پھر میرے فادر میرے بیہاب پر ریسیب کرنے گیا اور وہ ان کے لئے بھی کتنی بڑی بات میرے لئے بہت اموشنل چیز تھی کہ گولڈ میڈل اس انسان کو جا رہا ہے جو اس کو ریلی ڈیزرڈ کرتا ہے اور وہ میرے فادر تھے صحیح آپ نے ساتھ ساتھ اپنے ایڈوکیشن کو لے کے چلے اور بقاعدہ آپ نے بتایا کہ آپ فرینڈلی بھی بہت تھے فرینڈ سرکل بھی آپ کا بہت اچھا رہا ہے اور کہ ابھی بھی آپ اسی طرح فرینڈلی ہیں دوست بناتے ہیں یا بس جو فیلڈ کے ساتھ ساتھ ہو گئے تو ٹھیک ہے یا ابھی بھی کوئی بچپن کے یا کالج یا انیورسٹی لائف کا فرینڈ ہیں جن سے آپ کا جی 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 بلکل ہیں اس وقت کے بلکل جو بہترین دوستیں وہ اب تک ہیں اور دوستی ابھی بھی میری رہتی ہے لوگوں کے ساتھ ہم خیال ہوں جو خاص طور پر جن کا آرٹ یا فنون لطیفہ سے زیادہ ان کا ہو وہ بلکل میرے کافی دوستی ہوتی ہے اس طرف بھی آتے ہیں ابھی آپ کے جو خوبیز ہیں یا آپ کے جو شوق ہے یا کس میں اپنا فری ٹائم آپ دیتے ہیں آپ سے جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے جانا چاہوں گی آپ کی شادی کب ہوئی اور لف ماری جاب نے کی میری شادی ہوئی نائنٹین ایٹی میں ایت واس این آرنڈ معیج ویج دن بیکیم ایلو ماریج بیتوین انگیجمنٹ شادی کا بدن تھا تو الحمدللہ ایم ہیپی اور گوڈ فیملی لائف اور بچے آپ کے ماشاءاللہ کتنے ماشاءاللہ میرے تین بچے ہیں ایک بڑا بیٹا ہے عمر اور اس کے بعد نمبر ٹو ہے فہد اور پھر بیٹی ہے مریم تینوں اس وقت کینیڈا میں ہیں پرسوئنگ دیر کیریئرز اور چھٹیوں میں وہ آ جاتے ہیں یا میں چلا جاتے ہیں اب یہاں یہی بات پوچھتی ہے وہ جب میں بریک سے پہلے کہہ رہی تھی کہ آپ نے بھی کہ آپ نے فادر کی تانا کبھی اپنے بچوں کو کہاں یا ان کو گائیڈ لائن دینے کو شکلی نہیں پڑھو 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 جی بالکل وہ دی میں نے لیکن وہ جو میں جب بچہ تھا وہ وقت اور تھا اور اب کے بچے جو وہ وقت اور ہے تو اس وقت کی جو جو فادرلی نس ہے وہ نہیں اب چلتی بسیکلی تو میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ فادر اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح میرے فادر تھے لیکن وہ میرا خلق میں آج کل کے زمانے کے لیے غلط ہے آپ کو بچوں کے ساتھ زیادہ انگیج ہونا پڑتا ہے زیادہ فرینڈلی بھی ہونا پڑتا ہے ان کو سمجھنا پڑتا ہے ان کے ساتھ بہت ٹائم دینا پڑتا ہے جو میرے فادر نے مجھے خود نہیں دیا بکاوز ان کی اپنی مسروفیت نہیں تھی اور وہ سپورٹس وغیرہ میں بھی بہت ایکٹیو تھے اور سارا تو وہ گھر کے باہر زیادہ رہتے تھے گھر میں کام رہتے تھے تو یہ میں اپنے بچوں کو خود کہتا ہوں کہ یہ میری غلطی ہے یہ مجھے درہ ڈیفرنٹ فادر ہونا چاہیے تھا تو اس پروگرام کے ذریعے میں ان سے بھی اپولیجائز کرتا ہوں عمر فہد اور بیٹی کا کیا نام بتایا مریم مریم تینوں میں سب سے عادہ کیا کہنا چاہیے کہ آپ کس کی زیادہ خیار کرتے ہیں تو تینوں کی مجھے پتہ آپ کہیں گے لیکن زیادہ پیارا کون ہے سب سے مریم ہے یا فہد یا عمر اور ان تینوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی اور آپ کی بیگم کی کون سب سے عادہ خیال رکھتا ہے کس کا خیال رکھتا ہے آپ دونوں کا پہلے یہ کہ بچوں میں آپ کو کون سب سے عادہ دیکھیں تو بچے سنیں گے مریم جو بیٹی ہے وہ بہرحال بیٹی آپ کو پتہ ہے کہ کتنا پیار ہوتا ہے تو دونوں بیٹوں سے مجھے بہت زیادہ پیار ہے لیکن جو عمر ہے بڑا بیٹا اس کو میں کہتا ہوں یہ میرے دل کا انوکھا ٹکرا ہے یہ ایک تو وہ بلکل وہ درویشانہ اس کی وہ ہے سوچ بھی ہے اور وہ میوزک میں میرا بہت بڑا پارٹنر ہے اس میں بھی اور کافی وہ ماں باب کا پرسنلی اس کو کیر بھی کرتا ہے لائک وائز فہد جو ہے وہ باقی بچے سمجھتے ہیں کہ میں فہد سے بہت پیار ہے واقعی اس سے بہت پیار ہے کیونکہ وہ پروفیشنلی اس نے میری بہت ڈریمز کو پورا کیا ہے جو میرا چوٹا بیٹا سا ہے لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ اگر عمر سے ہے تو وہ اس لحاظ سے ہے فہد سے اور مریم تو ہے یہ کلوٹی بلکل 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 اس ویسے اور باقی آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ بچوں میں کون آپ لوگوں کے زیادہ خیر کرتا ہے یا انہیں ہوتا ہے کہ پیارنٹس کا بیگم کا نام میں نے پوچھا بیگم کا نام ہے تزین تزین شہوار جو اس کا مطلب بنتا ہے ایسی عرائش جو بادشاہوں کے قابل ہو نام بھی بہتا ہے اور اس کا میننگ بھی بہت اچھا تو تزین کی گھر میں زیادہ چلتی ہے یا سوہیل بٹ کی گھر میں زیادہ چلتی ہے یہ میں کچھ کہنی سکتا اس بارے میں کیوں میرا خیال ہے کہ میری زیادہ چلتی ہے اور میری وائف نے اس میں یہ اجازت دے رکھی کہ میں یہ کہوں اچھا پہلے سے دیویے کہ یہ آپ کہیں اگر یہ پوچھا جائے چلے اور وہ تزین جو ہیں انہوں نے آپ کو پہلے سے ہی کہا کہ آپ نے یہ کہنا ہے لیکن آپ بھی یہ سمجھتے ہیں میرا حال میں کافی حد تک سمجھتا ہوں کیونکہ زیادہ چیزیں گھر کی میں ہی مطلب جو ایکسٹرنل فرنٹ پہ سوشل فرنٹ پہ کیریئر وائز وہ میں ہی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں وہ آپ بھی صحیح اور انہوں نے وہ خود ایک بڑی پڑی لکھی اور بڑی مطلب 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 اور بڑی بچوں میں وہ واپس ایڈیو کر دیا ہے لیکن جس طریقہ وہ نے میرے بچوں کی تربیت کی ہے وہیں بڑی اچھی ویلیوز ہیں میرے بچوں میں ماشاء اللہ حقیقتاً اور یہی سب کچھ جو ہے ایک فیملی کو لے کے چلنے کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے سوہل صاحب بہت بھائیوں میں آپ کس سے زیادہ فرنٹلی ہیں اور بڑے ہیں بھائیوں میں پھر آپ نے کہا ہے آپ کو بڑو جیسا وہ رکھنا بھی پڑا پھر آپ کو اپنے اگزیمپل بھی بننا پڑتا ہے فیملی میں لیکن پھر بھی کوئی ہوتا نا کہ بہن بھائی میں اس سے زیادہ دوستی ہوتی ہے یا اپنی ہر بات سب سے پہلے فلاں سے شیئر کرنی ہے اس والے سے بھائی یا بہن سے جس سے دوستی ہے جی ویسے سب بہن بھائی مجھے بہت عزت دیتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہم نے اب تک مینٹین رکھا ہوا ہے انشاءاللہ اندہ بھی ہوگا میرا جو سوفٹر سائیڈ آف می جس میں کہ پویٹری سنگنگ اینڈ آتی ہے وہ ای گوٹی ایلڈر سیسٹر غزالہ وہ شیئی ویسے بھی بہن بھائی رائٹنگ افثانہ نگاری اس طرح کی چیزوں میں بٹی تو ان سے میں بچپن میں انفروہنس ہوا اور اسی سے مجھے کافی شوق بھی آیا تو وہ ایک بہن بھائیوں کی جوڑی بھی بن گئی تو آپ لوگ بچپن سے ہی یہ رائٹنگ اس میں آ گئے تھے تو آپ کی فادر نے کبھی نہیں کہا کہ یہ پڑھائی سے ہٹکی ہے کس طرف لگے وہ کیا ہوتا ہے کوئی اگر سنگنگ کر رہا ہے تو پہلے پڑھ لو میرے فادر میں جتنی پویٹری تھے میں آپ کو اس کا ذکر نہیں کیا کہ وہ ہر موقع کے لیے ایک انگلیش کی یا اردو کی پویم لکھ لیتے تھے تو اس نے انہوں نے اچھا لگتا ہوگا جب آپ لوگوں میں وہ چیز دیکھتے ہوگا اور ہم میں جو آئی ہے بلکہ میرے دونوں بیٹوں میں بڑی پویٹری آئی ہے میرا جو بڑا بیٹا عمر ہے وہ رومی کو بہت فالو کرتا ہے اور خود بھی پویٹری لگتا ہے تو میرا جو چھوٹا بیٹا فہد اس نے 365 دیز تک کنزیکٹی بلی ایوری دے ہی روٹا پویم اور ایوری دے ہی روٹا پویٹری اور بڑی پویٹری یعنی یہ تو پھر آپ کے فیملی میں ہی چل رہا ہے اب یہاں پہ آپ سے میں پوچھ سکتی ہوں کیا آپ کے پرسنل انٹرس کی اگر میں آپ سے بات کروں رائٹنگ کو لیتے ہوئے وہ تو مجھے پرگرام کے دوران بات کرنے پرہ سل گئی اور کیا آپ میوزک سنتے ہیں موویز دیکھتے ہیں شاپنگ پہ جاتے ہیں شاپنگ پہ میں بلکل اس پہ میری اور میری وائیف کی کبھی نہیں بنی کبھی بہت ہی اگر کنی شاپنگ کے لیے جاؤں تو مجھے اگزیکٹلی جو چیز چاہیی ہو جہاں سے چاہی ہو جس گو دیر پکٹر پکٹر پچھنی چاہیی ہیں شاپنگ درکل نہیں کے لیے لیڈیز کا مری وائیف اس میں بھی شامل ہوتی ہیں بس مجھ میں پیشنس نہیں ہیں شاپنگ کر انہوں نے کارانے بھی نہیں لگ جاتے شاپنگ نہیں بس خود ہی کریں کبھی ان کے لیے شاپنگ کرتے ہیں کبھی کبھی جی کبھی باہر جاتا ہوں تو کبھی کر لیتا ہوں پسند آتی ہیں آپ کی لائیوی چیزیں ہونے بہرحال مجھے وہ ایڈمیٹ نہیں کرتی لیکن وہ کہتی ہیں کہ بہت اچھی ہے کر دیا کریں کر دیا کروں آپ کے لئے شاپنگ کرتی ہیں وہ ہاں میری لئے وہ کرتی ہیں اور اچھی چوائس ہے ان کی دیکھ یقینا اور میری چوائس شاپنگ کے معاملے میں ٹھیک نہیں ہے میری لئے ایکچولی یہ برینڈز اور یہ زیادہ میں نہیں لگتے میں کیا بہت کانشو ہیں نہیں بلکل نہیں ہوں نہیں بلکل نہیں ہوں نہیں بلکل نہیں ہوں کنیتر پر پر فیوم ہے آپ کا نہیں کوئی نہیں ہے بس جو بھی خوشبو اچھی لگ جائے وہ ٹھیک ہے بس بس موسی کی رو کی غزہ ہے اور ابھی آپ نے پرگام سے پہلے مجھے بتایا بھی مجھے میں نے بہت سی باتیں کی بیٹھ کے مگر میں نے کہا پرگرام میں کریے گا میں نے اپنے لئے کی تھی ہوں یہ اس لئے کی تھی کہ آپ سے میں نے یہ آپ نے بتایا کہ بھئی آپ کو گانے کا بھی شوق ہے جی جی کمپوزنگ کا بھی شوق ہے اور رائٹنگ بھی آپ کرتے ہیں جی پویٹری بھی رائٹنگ کرتے ہیں مجھے بتائیے گانے کس قسم کے گانے میں زیادہ غزلیں پسند کرتا ہوں کس کی غزلیں کون سے سنگر آپ کو زیادہ میرا فیوریٹ جو ہے جس کو میں زیادہ گاتا بھی ہیں وہ جگجید سنگر ہے لیکن میں مہدی حسن صاحب کی بھی غزلیں گا لیتا ہوں غلام علی صاحب کی نہیں میں گا سکتا کیونکہ وہ بہت ہی کلاسیکل ہیں چونکہ میں نے سیکھا نہیں ہوا آہا ام اے بیسیکلی اے باتھروم سنگر اور ڈراغڈ انٹو اڈرائنگ روم بھی انکائنڈ فرنڈ اپنی دور پر کوشش پہ تو جو جگجید سنگھ کی گائے بھی غزلیں ہیں وہ ذرا نسبت اناسان ہے باقی کسی بھی سنگر کو میں اقبال بانو کی بھی میں غزلیں گا لیتا ہوں فریدہ خانم کی بھی گا لیتا ہوں میں سہگل کو میں کافی گاتا ہوں اچھا آپ جب فرنڈز کے ساتھ بیٹھتے ہیں فرنڈز کی گادرنگ ہوتی ہے تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی گانا کوئی غزل آپ سناتے ہوں گے جی 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 تو اگر میں آپ سے یہ کہوں ہوں میں یہ نہیں کہہ رہی آپ سنائیں میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کی موسٹ فیوریٹ غزل یا کیا ہے جب آپ گادرنگ میں ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے مجھے لگتا ہے مجھے سب سے اچھی آواز اسی میں لگتی ہے تو میں وہی سناؤں گا تو وہ کونسی ہے وہ دو غزلیں ہیں ایک تو فیض امت فیض صاحب کی ہے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ایک وہ ہے دوسری ہے ایک شاعر ہوتے تھے ہیدر آباس ان میں قابل اجمیری ان کی یہ غزل بڑی مشہور تھی تزاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے میں رو رہا ہوں تم ہس رہے ہو میں مسکر آیا تو کیا کرو گے وہ غزل کوئی اس کے دس بارہ اشار ہیں اور اس کی بیٹ اور میوزک بہت اچھی ہے تو اکثر میرے جو دوست احباب ہیں وہ میرا جب ایک سیشن میوزک کا ختم ہو جائے تو آخر وہ مجھ سے ضرور سنتے ہیں یعنی وہ فرمائشی ہے وہ ایک سگنیچر میری غزل ہے اس کی قابل اجمیری کی جو ہے اس کے اشار بھی بہت اچھی ہیں اور تزین کے لیے آپ نے مسیس سوہیل کے لیے آپ نے کبھی کوئی غزل کہی یا انہیں سنائی جی دی بالکل ان اوار ٹوئی فیفتھ ویڈنگ اینیورسری پیپل ور ایکسپیکٹنگ کہ پتہ نہیں کیا گفت ہوگا تو میں نے ان کے لیے ایک نظم لکھی تھی فور اوار ٹوئی فیفتھ ویڈنگ اینیورسری تو تو یا ان کو سناتا ہوں میں ان کا جب موڈ ہو سن لیتی ہیں لیکن شیس نویسکل مائنڈ ان کی جو شوق ہے وہ پینتنگ میں بہت ہے شیس ای ویڈ آرٹیسٹ این درائنگ سکچیز اور پینتنگ صحیح کچھ سنا سکیں گے بھی اگر میں آپ سکوں گا کچھ بھی ایسی گنگنا کے میں آپ کو کچھ اپنا لکھا سنا سکتا ہوں لیکن گانے کا وہ ہے کہ میرا برا پیرا فرنیلیا ہو میں سمجھ گئی تھی اس لئے میں آپ سے کہا پھر آپ اس طرح بیٹھیں اور میں آپ کو ایک کلپ بھیج سکتا ہوں آپ اس کو چلیں ضرور آپ ابھی مجھے اپنے اشار جو ہیں پویٹری کے کوئی اچھا جی جی میں دیکھتا ہوں اس میں مجھے ایک تو یاد نہیں رہتے آج کل کے حوالے سے میں نے ایک نظم لکھی تھی شکوہ خزان پاکستان کے جو حالات ہیں تو اس کے میں ایک دو شیر مجھے جو یاد ہے وہ نے سنا دیتا ہوں اس میں میں نے ایک تو شکوہ خزان کا ہے بنام اہلیان پاکستان اور پھر اس میں جواب بھی ہے سرزمین پاکستان کا اہلیان پاکستان اس شکوہ کے اندر ہی اس کا جواب بھی ہے جواب شکوہ کی ہے جواب شکوہ کہہ سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں اب خزان بھی کرتی ہے شکوہ ویرانی چمن سے اب خزان بھی کرتی ہے شکوہ ویرانی چمن سے ایک جواز ہی میرے آنے کا رکھا ہوتا تب خضا بھی کرتی ہے شکوہ ویرانی چمن سے ایک جواز ہی میرے آنے کا رکھا ہوتا کیوں دیتے ہیں دوش میری آمد کو سبھی اہل چمن نے بھی کیا کوئی وعدہ تو بفا ہوتا تو یہ اس کے پہلے دو اشار ہیں اس کے مسلسل چھ سات اشار ہیں اس کے جواب میں بھی چار پانچ اشار ہیں تو وہ درہ لمبی ہو جائے گی مجھے یاد بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ بلکل آج کل کے حساب سے بڑی فٹ جاتی ہے وہ سویل صاحب فلمیں دیکھتے ہیں موویز کا شوق ہے زیادہ نہیں زیادہ نہیں زیادہ اگر میں دیکھتا ہوں تو سینما جاتے ہیں زیادہ شوق نہیں لیکن سینما جاکی کبھی دیکھنے کا شوق کبھی 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 کوئی اچھی فلم آئے جس طرح ایک لگان فلم تھی انڈیا کی وہ میری بڑی فیوریٹ ہے تو کچھ آرٹ موویز بھی جو یا بہت کوئی موزیکلی مووی ہو وہ لیکن زیادہ مجھے شوق نہیں ہے یا کوئی کومیڈی فلم میں دیکھتا ہوں شوق سے کھانے پینے کا شوق ہے جی بالکل ہے کون سے کھانے زیادہ پسند دیسی فود پسند ہے چٹپٹے کھانے یا تزین کے ہی ہاتھ کا پسند ہے ہاں نہیں ان کے ہاتھ کا بھی پسند ہے وہ تو اگر نہ پسند میں کہہ دوں تو وہ سب سے اچھا کھانا کیا بناتی ہے تزین جو آپ کا فیوریٹ ہے کہ جب آپ گھر پہ کھانا کھاتے ہیں تو سو آپ کوشش کرتے ہیں یہ ایک کشمیری ڈش ہے ہریسہ اوکے وہ بڑی مشکل ڈش ہے کشمیری ڈش ہے ہریسہ ہریسہ کشمیری اچھا میں سمجھتا ہوں یہ پنجاب میں وہ لاہور میں بنتا ہے خاص ہریسہ وہ اس کے اندر کھلین کے اندر کباب ہوتے ہیں کہ پنجاب میں جو کھانا ہے وہ کشمیری فیملیز نے انٹروڈیوس ہی کروا ہے اوکے ایسی ہے ہریسہ ہم آپ پر لاہور میں جو ہے اور گجراوالا یا راولپنڈی امرت سر انڈیا میں جہاں کشمیری کمیونٹیز اور وہ گھر پہ بناتی ہیں وہ ہاں گھر پہ بناتی ہیں تو کشمیری جو ہماری ڈش ہے وہ بہت ہی مطلب مزیدار ہیں اچھے 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 صحیح اچھا ہریسہ اور جو سب سے دور کھانا بناتی ہیں وہ کیا بناتی ہیں وہ جو اپنے اپنی بس کھایا بھی اپنے کھایا بھی اپنے کھانا نہیں بھی اچھا ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اچھا نہیں بناتی ہیں یہ والی چیز لیکن بنا لیتیں نہیں نہیں بنا لیتیں سب میرا خال میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن جو کیما اور آلو جو ہیں وہ میرے بچے کہتے ہیں میں بہتر بناتا ہم آپ کو بھی بکرے بکرے اور جو ہوں آپ سے کھانا ریسیپی میں ذوالی پوچھوں آپ سے یہ لڑی پوچھوں اور میں جاننا چاہتی ہوں اتنی باتیں اتنی باتیں ہیں اور میں جب پروگرام سے پہلے بات کر لیتے ہیں تو پھر اس وقت اس کی ویسے آر ذہن میں آپ کے لئے سوالات آ جاتے ہیں مگر کیونکہ مجھے اشارہ ہوا کہ بہت کم ٹائم ہے تو اس میں ہی مجھے کفوزے کے اندر وہ کیا کہتے ہیں دریا کو بند کرنے والی بات آ گئی ہے تو سوہیل صاحب آپ کی تھوڑی بوسی لائف کا پوچھنا ہے دی دی کیسی آپ کے یہ جو پی ایس سو کا آپ کا ٹائم تھا پاکسن سٹیٹ آئل والا اور یہ تمام یہ بھی ہے جو آپ اپنی اس وقت انرجی انجیٹکس کے سیو ہیں کیا کہیں گے کیسی بوسی لائف کیا ہوتی ہے یا ایک بوس کو کس طرح اپنی اس کو لے کے چلنا چلنا چاہیے ٹیم کو دیکھا ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ بوس is a leader basically اور good leaders are those who create or produce good leaders تو میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ میں موٹیویٹ کروں اپنے سبورڈینیٹس کو ان کو ٹرین کروں ان کو منٹر کروں ان کو انکریج کروں اور ان کے صدبر کو فیر رہوں یہی وجہ ہے کہ میرے ساتھ جس جس نے بھی کام کیا ہے تیس چالیس سال بھی پہلے کیا ہے وہ اب تک مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں اور کافی وہ مجھے ریسپیکٹ دیتے ہیں تو پرائمیریلی تو بوس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرح کے آٹھ دس لوگ اور پیدا کرے اور وہ جو آٹھ دس ہوں وہ آٹھ دس ہر بندہ پیدا کرے تو پوری قوم اس طریقے سے ہماری ٹرینڈ بھی ہوگی اور آگے کی طرح بھی بڑھے گی تو میں نے یہ کبھی نہیں سوچا زندگی میں کہ میں اگر کسی کو ٹرینڈ کرتا ہوں تو میری جگہ کوئی اور لے لے گا میں کہتا ہوں بالکل چیلنج کرو لے لو میری جگہ لیکن یہ کہ then be like me also میسیج کیا دیں گے اپنے سو چھوٹوں کو میں بسیقلی میں بیشنیتی لیمیر کا آغاز ہی کیا ہے میں بسیقلی میں بسیقلی میں بہترین کیا ہوں اپنی جو اپنی جو جنگر جنریشن ہے میں بلکل یہی میسیج دوں گا کہ بلیویین پاکستان بی پاکستانی بی پاکستانی اور ستینڈ پاکستان بسیقلی اور نیور بی کمپلیسنٹ اور نیور بی دیفنسیو بیویر نیشنالیٹی بی پاکستانی اپنی جنگ جب وی پاکستانی اور ہمیر کہ میں بہترین کہ میں بہترین کیا ہوں اور ہمیر کینگ رویان ہوں بہترین کرنے اور اپنی کنگر scale اور ہمیر کینگ پاکستانی چطور پیویر کسی چاہتے یا نیور بیدی سویل برڈس اپ آج کے پروگرام میں آپ نے اتنی اچھی باتیں آپ نے ہم سے شہر کیں اپنی لائف کے اپنی پرسنل لائف اور خاص اور سے بہت سی لائف کی جو اپنے خاص کیز جو بتائیں گے جس جو کامیابی کی ہیں بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر سے اور یہاں پہ ناظرین آپ کو یہی کہوں گی کہ بہت اچھا میسیج جنہوں نے ابھی سویل صاحب نے دیا اور خاص اور سے یہ کہ پاکستانی سوچ رکھتے ہوئے اور پاکستانی بنتے ہوئے آپ کو پاکستان کے لیے سٹینٹ کرنا چاہیے اور یہاں پہ آپ کو بھی یہی کہوں گی اللہ حافظ